نارکلی پان منٹی کے قریب دھماکہ پیش آیا تین افراد جانبک ہوئے متعدد زخمی ہوئے لاہور دھماکہ وزیراعلا پنجاب کو ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ پیش کر دی گئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق پلانٹیڈ ڈیوائز سے دھماکہ کیا گیا ریپورٹ دھماکے میں ڈیٹھ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ریپورٹ کے مطابق دھماکے میں مارت اور آٹھ موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا جانبک افراد میں رمضان اور اپسار شامل ہیں دھماکہ ایک بچ کر چالیس منٹ پر ہوا ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق زخمیوں کو بہترین طبعی امداد جاری ہے لاہور کے تمام اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے نیو انارکلی پان منٹی کے قریب دھماکہ پیش آیا تین افراد جانبک ہوئے متعدد زخمی ہوئے لاہور میں دھماکہ وزیراعلا پنجاب کو ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ پیش کر دی گئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق پلانٹی ڈیوائز سے دھماکہ کیا گیا دھماکے میں ڈیٹھ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا دھماکے میں امارت اور آٹھ موٹر سائیکلوں کو نقصان ہوا جانبک افراد میں رمضان اور اپسار شامل ہے دھماکہ ایک بچ کر چالیس منٹ پر ہوا ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق زخمیوں کو بہترین طبعی امداد دی جاری ہے لاہور کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے سیکیٹری صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید احمد قاضی نے روز نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کا کہ دھماکوں کے زخمیوں کا بہترین علاج کر رہے ہیں نیو اسپتال پنجاب کا بڑا اسپتال ہے اسپتال انتظام یا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت الٹ رہتی ہے بڑا سخصاق واقعہ جنونما ہوا ہے لاہور اناکلی میں جس میں اٹھائیس لوگوں کو انجریز ہوئیں ان میں سے دو جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رہی کر احمد کرے جو چھبیس مریض اس وقت میو آسپٹل ایمرجنسی میں موجود ہیں یہاں پہ ان کا جو بہترین اویلیبل ٹریٹمنٹ مہیا کرنے کی مکمل کوششیں ہیں اویلیبل بھی ہیں وائس چانسل صاحب کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی ان کے سی او صاحب ڈاکٹر ساکھر احمد صاحب اور تمام جو سینئر پروفیسرز ہیں وہ اویلیبل ہیں انہوں نے ان کو اگزیمن بھی کیا ہے چار مریض ایسے ہیں جن کا اس وقت سرجری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے ان کا آپریشن کامیاب ہو وہ صحتیاب ہوں اس کے علاوہ جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ان کو انجریز ہیں اور وہ انجریز مسکلو سکیلیٹل بھی ہیں کچھ کے پیٹ میں بھی انجریز ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہر طرح کی جو ان کا ڈائیگنوسس سے وہ کیا جائے گا اور تمام وسائل فرام کیے گئے ہیں ارار کلی دھماکہ شیخ رشید کی شدید الفاث میں مضممت ایک ہفتے سے تھرڑ ارڑ جاری تھے شیخ رشید کی گفتگو شیخ رشید نے کہا کہ چاروں شہروں میں سیکیورٹی تھرڈ موجود تھے شیخ رشید نے کہا کہ ملک میں دوبارہ دہشتگردی کی فضاء بنائی جاری ہے ایک ہفتے سے سوار منگل والے دن سے ایسی افائیں ہیں کہ چار شہروں میں سے کسی جگہ ٹارکٹ کیا جا سکتا ہے ہم نے اپنے طور پر ایف سی بھی بھیجی ہے اور مختلف ایجنسیز کی سپورٹس کی اطلاعات پر ہم اپنی ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں ہمارے جو سیویل آرڈ فورسز کی اداریں اس کے باوجود ایک علمناک حادثہ ہوا ہے اور پاکستان میں ایک دوبارہ فضاء بنائی جا رہی ہے دہشتگردی کی اطلاعات جو ہوتی ہیں کسی علاقے کے حوالے تو نہیں ہوتی دہشتگرد تو آپ کو بتا کر یہ کریں تو پھر کیا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ کہاں کریں گے لیکن یہ باتیں تھی کہ یہاں مومنٹ ہے یہاں اس قسم کی ان شہروں میں صورتحان سبائی تارالحکومت کے علاقے انارکلی میں بم دھماکے کے بعد وزیراعظم عمران خان سمیت سیاسی رہنماوں میں شدید الفاظ میں مضمت کی لاہار کے علاقے لاہاری گیٹ پر دکانوں کے قریب دھماکہ قیمتی جانوں کا زیادہ متعدد افراد زخمی ہو گئے کئی کی حالت تشبیشناک وزیراعظم عمران خان سمیت سیاسی رہنماوں کی شدید مضمت وزیراعظم نے دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور جانبھک افراد کے لوحکین سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کیا عمران خان نے کہا کہ انارکلی دھماکے کی شدید مضمت کرتے ہیں دھماکے کے ذمہ داروں کو فوری گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا سردار عثمان بزدار نے کہا کہ انارکلی بازار لاہور کے پاس ہونے والا دھماکہ امن و امان کی فضا کو ثبوتاج کرنے کیلئے مضموم کارروائی ہے دھماکے کے ذمہ دار قانون کی گرفتیں نہیں بچ پائیں گے ہم دھماکے میں جانبھک افراد کے اہل خانہ کے دکھ اور درد میں برابر کے شریک ہیں زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فرہم کرنے کی حدایت دی ہیں وفاقی وزر داخلہ شیخ رشیر احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ لاہور انارکلی دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں دھماکے سے انسانی جانوں کے زیادہ پر انتہائی افسوس ہوا زخمی ہونے والے افراد کی جلس احتیابی کیلئے دعا گو ہوں پنجاب حکومت سے انارکلی دھماکے کی ریپورٹ طلب کی ہے پاکستان مسلم نگنون کے صدر میاں محمد شہباز صریف نے کہا ہے کہ لاہور کے زندہ دل اور تاریخی علاقے انارکلی میں دھماکے سے قینتی جانی نقصان پر دیہت دکھ اور افسوس ہوا ہے محصوم بچی اور غریب افراد اس میں نشانہ بنے جو انتہائی قابل مضمت ہے جانبھک ہونے والوں کے اہل خانہ سے دلی تازیت کرتے ہیں اسلام آباد کے بعد لاہور میں دہشتگردی ملک کے لیے نیک فال نہیں پاکستان بیورس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں بم دھماکے کی مضمت کی اور جانبھک ہونے والے افراد کے لوحکین سے افسوس کا اظہار کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت زخمیوں کے فوری بہتر علاج اور مالجے کے لیے اگڑا مات کرے سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں دھماکی کی مضمت کی اور جانبھک افراد کے لوحکین سے ہمدردی افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے دعا کی آصف علی زرداری نے کہا کہ حکومت بہشتگردوں اور منصوبہ سازوں کو قانون کی گرفت میں لائے پاکستان مسلمی قنون کی ناب صدر مریم نواز نے کہا کہ انارکلی جیسے پرمجوم اور مصروف ترین علاقے میں دھماکہ انتہائی افسوسناک اور تشویشناک واقعہ ہے بچے سمیت جانبھک اور زخمی ہونے والے خاندانوں اور پاکستان پر اللہ تعالی رحم فرمائے ادھر مسلمی کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین چودری پرویز الہی اور مونس الہی نے لاہور انارکلی دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی وزیراعظم کی زیرے صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس کی اندرونی کہانی عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی نون لیگ کی تاریخ سب کے سامنے ہے وزیراعظم نے کہا کہ مریم نواز کی پیشی سے پہلے کچھ لوگوں کا الہام ہونے لگتا ہے معافیہ اپنے بچاؤں کے لیے دشوت دے گا یا بلیک میل کرے گا بلیک میلنگ سے یہ جو چاہتے ہیں انہیں نہیں ملے گا ہماری معاشی گروت نون لیگ کی طرح دکھاوا نہیں وزیراعظم کی زیرے صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس کی اندرونی کہانی عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی نون لیگ کی تاریخ سب کے سامنے ہے وزیراعظم نے کہا کہ مریم نواز کی پیشی سے پہلے کچھ لوگوں کو الہام ہونے لگتا ہے معافیہ اپنے بچاؤں کے لیے رشوت دے گا یا بلیک میل کرے گا بلیک میلنگ سے یہ جو چاہتے ہیں انہیں نہیں ملے گا وزیراعظم نے کہا کہ ہماری معاشی گروت نون لیگ کی طرح دکھاوا نہیں توہینی عدالت کے سابق چیف جج گلگت بلدستان رانہ شمیم پر پردے جرم آئے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے چار شیٹ پڑھی سابق چیف جج جج گلگت بلدستان رانہ شمیم کا سیتے جرم سے انکار توہینی عدالت کے سحافی پردے جرم سے بچ گئے اسلامباد ہائی کورٹ کا سحافیوں کے خلاف چارڈ فریم نہ کرنے کا پیسلہ رانہ شمیم کے کردار کشی روکنے پی ٹی آئی رہنماؤں کی نا اہلی کی اپیل مصرد توہینی عدالت کیس رانہ شمیم پر فردے جرم آئے سابق چیف جج گلگت بلدستان کا سہتے جرم سے انکار اسلامباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلدستان رانہ شمیم کے خلاف توہینی عدالت کیس کی سماعت ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ نے توہینی عدالت کیس میں سابق چیف جج گلگت بلدستان رانہ شمیم پر فردے جرم آئے کر دی عدالت نے صحافیوں کے خلاف فردے جرم کی کاروائی ماخر کر دی چیف جسٹس اطر من اللہ نے رانہ شمیم پر فردے جرم آئے کرتے ہوئے الزامات پڑھ کر سنائے جبکہ رانہ شمیم کی فردے جرم سے قبل انکاری کرانے کی درخواست بھی مسترد کر دی عدالت نے صحافیوں کے خلاف فردے جرم آئے کرنے کی کاروائی ماخر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت عدالت صحافیوں کے خلاف چارج فریم نہیں کر رہی اگر سمات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی سمات کے دوران چیف جسٹس اطر من اللہ نے اس تفسار کیا اٹرنی جنرل صاحب بتائیں فردے جرم کی کاروائی کیسے آگے بڑھائیں رانہ شمیم کے بیان حلفی میں سنگین الزامات آئد کیا گئے ہمیں کچھ نہیں چھپانا نہ چھپائیں گے جولائی دوہزار اٹھارہ سے آج تک بتائیں کون سا حکم کس کی ہدایت پر جاری ہوا اس عدالت کی بہت بے توقیری ہو گئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ اس عدالت کے حوالے سے ہی تمام بیانییں بنائی گئے آئینی عدالت کے ساتھ بہت مزاق ہو گیا کسی بھی سائل کو بے توقیری کا ایک بھی موقع نہیں دے سکتے آپ کو احساس تک نہیں کہ زیر سماد کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی یہ عدالت تو اپن احتساب پر یقین رکھتی ہے ایک اخبار کی آرٹیکل کا تعلق ساکم نصار سے نہیں اس عمباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہے لوگوں کو بتایا گیا کہ اس عدالت کے ججز کمپرومائزڈ ہیں ایک کیس دو دن بعد سماد کے لیے فکس تھا جب سٹوری شائع کی گئی عدالت نے کہا اگر کوئی غلطی تھی تو ہمیں بتا دیں ہم بھی اس پر ایکشن لیں گے کل کو کوئی بھی تھرڈ پارٹی ایک آغز دے گی اور ہم اس کو چھاپ دیں گے تو کیا ہوگا اخبار کہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی قانونی رائے نہیں لی تو پھر یہ زیادتی ہوگی کہ اس کی مزید سماد پندرہ فروری کو ہوگی کیا آپ کو اکیلہ دیکھ کر آپ کے خلاف فردر جرم آیت کی گئی صحافی کا سوار مجھے اکیرہ دیکھ کر فردر جرم آیت کی گئی رانہ شمیم کا جواب جس صحافی نے خبر پبلش کی اس کو معاف کر دیا گیا کیا آپ ساکم نصار کے خلاف کوئی شواہد لائیں گے صحافی کا سوال جب ساکم نصار کاؤنٹر بیان حلپی لائیں گے تب بات ہوگی رانہ شمیم نے کہا کہ فردر جرم آیت ہونے سے کیا ہوتا ہے توہین عدالت کی سابق چیف جج گلگت پلتستان رانہ شمیم کے خلاف فردر جرم آیت کیس کی سماعت کے بعد صحافی نے رانہ شمیم سے سوال کیا جناب کیا آپ کو اکیلہ دیکھ کر آپ کی خلاف فردر جرم آیت کی گئی جی بلکل مجھے اکیلہ دیکھ کر فردر جرم آیت کی گئی رانہ شمیم کا جواب کہا جس صحافی نے خبر پبلش کی اس کو معاف کر دیا گیا آپ سمجھے کہ آپ نے دیاتی کیا کہلے دے کیا آپ کو بلکل میرا بڑھتا ہی نہیں ہے صحافی نے رانہ شمیم سے سوال کیا رانہ صاحب کہ آپ ساکب نصار کی خلاف کوئی شواہد لائیں گے سابق چیف جج گلگت بلکستان نے جواب دیا جب ساکب نصار کاؤنٹر بیان حلفی دیں گے تب بات ہوگی فرد جرم آئد ہونے سے کیا ہوتا ہے فرد جرم ہوگی آپ جب پورٹ میں چلے گا تو میرے بتائیں گے کیا ہوگا بس جو پورٹ میں ہے پورٹ میں دیکھیں گے اگلی تاریخ میں کہ آپ ساکب نصار کے خلاف کوئی ثبوت لائیں گے وہ تو کاؤنٹریفیڈیوڈ ہو دے گا پھر لگائیں گے کیس کی مزید سامات پندرہ فروری کو ہوگی خیبر پکتونخواہ بلدیاتی انتخابات دوسرے ملے کا شیڈیول جاری دوسرے ملے کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ستائیس مارش کو ہوگی کاغذات نمزدگی سات تا گیارہ فروری تک جمع کرائے جائیں گے الیکشن کمیشن کے مطابق آگزات کی اسکرونی چودہ تا سولہ فروری کو ہوگی انتخابی نشانات اٹھائیس فروری کو الارٹ کیے جائیں گے خیبر پکتونخواہ بلدیاتی انتخابات دوسرے ملے کا شیڈیول جاری دوسرے ملے کے بلدیاتی انتخابات کیلئے پولنگ ستائیس مارش کو ہوگی کاغذات Huhan نمزدگیس سات تا گیارہ فروی تک جمع کرائے جائیں گے الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات کی سکروٹنی چودہ تا سولہ فروی کو ہوگی انتخابی نشانات اٹھائیس فروی کو الارٹ کے جائیں گے پنجاب میں لوگ ڈاؤن سخت کرنے کا فیصلہ میٹ میں پرامری اینڈ سیکنٹری ہیلتھ کیئر نے نوڈفکیشن جاری کر دیا وزیرالہ پنجاب کی ویکسینیشن مہم تیز کرنے کی ہیدار دس فیصد سے زائد مصبت کیسز والے علاقوں میں پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ لاہور اور راولپنٹی میں کرونا کی شہرہ دس فیصد سے زائد ہے نوڈفکیشن اکتیس جنوری تک نافذ العمل رہے گا سیکیٹری محکمہ صحت کے مطابق تقریبات پر پابندیاں چوبیس جنوری سے پندرہ فروی تک رہیں گی کاروباری سرگرمیاں اور دفتری امور معمول کے مطابق چلیں گے عمران سکندر نے کہا کہ انڈور ڈائننگ پر اکیس جنوری سے پابندی لگائی جاری ہے انڈور اشتماد پر چوبیس جنوری سے پابندی لگائی جاری ہے آؤٹڈور اشتماد کے لیے ویکسینیٹڈ تین سو افراد کی گنجائش کے ساتھ اجازت ہوگی اہم قبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ ملک میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید تئیس امبات ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے جام بھر کپرات کی تعدادت انتیس ہزار پینسٹھ ہو گئی چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید سات ہزار چھے سو اٹھتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد تیرہ لاکھ ترپن ہزار چار سو اناسی ہو گئی چوبیس کھنٹے کے دوران انسٹھ ہزار چار سو تینٹالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ بارہ اشارہ نو تین فیصد ریکارڈ کی گئی چوبیس کھنٹے میں کرونا کے آٹھ سو چودہ مریض سے احتیاب ہو چکے انسی او سی کی مطابق کرونا سے متاثر نو سو ایک سٹھ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے ملک بھر میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید تیس اموات ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے جانبھا کفرات کی تعداد انتیس ہزار پینسٹھ ہو گئی چوبیس کھنٹے میں کرونا کے سات ہزار چھ سو اٹھتر کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد تینہ لاکھ ترپن ہزار چار سو اناسی ہو گئی چوبیس کھنٹے کے دوران اناسی ہزار تین سو تین تالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے کرونا کے مضبط کیسز کی شہرہ بارہ اشاریہ نو تین فیصد ریکارڈ کی گئی چوبیس کھنٹے میں کرونا کے آٹھ سو چودہ مریض ستیاب ہو چکے انسی اوسی کی مطابق کرونا سے متاثر نو سو اکسٹھ مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے اسلامباد میں کرونا کا اب تک سب سے بڑا وار جاری ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ساتھ ہزار ایک سو ستاسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس کھنٹے میں اسلامباد کے ایک ہزار تین سو اناسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے کرونا کے مضبط کیسز کی شہرہ اٹھارہ اشاریہ نو ایک فیصد ریکارڈ کی گئی اسلامباد میں کرونا کا اب تک سب سے بڑا وار جاری ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے میں ساتھ ہزار ایک سو ستاسی کرونا ٹیسٹ کیے گئے جاری ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں اسلامباد میں 1389 کرونا ٹیسٹ کی گئے کرونا کے مصبت کیسز کی شہرہ 18.9 ایک فیصد ریکارڈ کی گئی یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ موٹروے ایم ٹو اسلامباد سے کوٹ مومن تک ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ترجمان کی مطابق موٹروے ایم ٹو شیخو پورا سے کوٹ مومن تک ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی موٹروے ایم ٹری فیس پور سے سمندری تک بند کر دی گئی موٹروے ایم ٹری سمندری سے درخانہ تک بند کر دی گئی ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق موٹروے ایم ٹو شام کوٹ سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی موٹروے ایم ٹو شیر شاہ سے شام کوٹ تک بند کر دی گئی موٹروے ایم ٹو عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی موٹر وے ایم فور فیصل آباد سے پنٹی بھٹیاں تک ہیوی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی موٹر وے ایم فور گجرا سے فیصل آباد تک بند کر دی گئی موٹر وے ایم فور عبدالحکیم سے گوجرا تک بند کر دی گئی موٹر وے ایم ٹو اسلامباد سے کورٹ مومن تک ہیوی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی موٹر وے ایم ٹو شیخوپورا سے کورٹ مومن تک ہیوی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی موٹروے ایم 3 فیس پورٹ سے سمندری تک بند کر دی گئی موٹروے ایم 3 سمندری سے درخانہ تک بند کر دی گئی موٹروے ایم 4 شام کوٹ سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی موٹروے ایم 4 شیش شاہ سے کوٹ تک بند کر دی گئی موٹروے ایم 4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک ہیوی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی موٹر وی ایم فور فیصلہ باد سے پنٹی بھٹیا تک ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی موٹر وی ایم فور گوچرا سے فیصلہ باد تک بند کر دی گئی موٹر وی ایم فور عبدالحکیم سے گوچرا تک بند کر دی گئی یہاں پہ آپ کو موسم کی صورتحال سے اگاہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں کہ کراچی آج دن میں موسم خوش اور رات میں سر جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی دن میں گرد علود ہوائیں چلنے کا امکان ہے کراچی میں شہر کا مجموعی درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریٹ ہے دن میں درجہ حرارت 27 ڈگری گریٹ ہے رہے گا شہر میں ہوا ہوا آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے دن میں ہوا چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی محکمہ موسمیات کے مطابق محکمہ صحت موسمیات کی کل سے مزید تین ہوایں تیز چلنے کی پیش کوئی سامنے آئی ہے کراچی کل آج سے دن میں موسم خوش اور سرد رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں دن میں گرد علود ہوائیں چلنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے موجودہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا دن میں درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے شہر میں ہوا آٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہے دن میں ہوا چالیس کلو فی گھنٹا کی رفتار سے چلے گی محکمہ اس موسمیات کی کل سے مزید ہفتی سمائے چلنے کی پیشکوئی آگے آئی ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ روسی فوج کی یوکرین کی زرحت پر داخلے کو حملہ تصور کریں گے امریکی صدر نگاہ کے روس یوکرین میں خانہ جنگی کی بھاری قیمت ادا کرے گا امریکہ روسی مداقلت کا شدید اور سخت عمل دے گا روسی صدر کے یوکرین کے زرحت پر داخلے کو حملہ تصور کریں گے امریکی صدر نگاہ کے روس یوکرین میں خانہ جنگی کی بھاری قیمت ادا کرے گا امریکہ روسی مداقلت کا شدید اور سخت عمل دے گا سیالکورٹ میں قتل ہونے والے سری لنکن شہری پیانتھا کمارا کیس میں اہم پشرف سامنے آئی سات مرکزی ملزمان کے کردار کا تعیون کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان عمران اور حمیر نے پیانتھا کمارا پر کینچی سے وار کیے اور حملے میں استعمال کی گئی دونوں کینچیاں بھی برامت کر لی گئی ہیں ملزم تیمور نے اینٹھ سے وار کیا جبکہ ملزم علی ازغر نے لاش کو آگ لگائی پولیس کے مطابق ملزم شہریار اور بلال نے بیرونی دروازہ توڑ کر حجوم کو اندر بلائیا ملزم عبدالصبور نے فیکٹری ورکرز کو حملے کے لیے اکسایا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے دورانے تفسیش اپنے جرم اور کرداروں کا اعتراف کر لیا ہے چیرمن سینٹ کی وزیراعظم سے ملقات ہوئی اور عمران خان نے صادق سنجانی کے بھائی سلار سنجانی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا چیرمن سینٹ صادق سنجانی اور عمران خان کی ملقات کے دوران وزیراعظم نے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی ملقات میں کراچی کوئٹا آر سی ڈی روڈ کو دوریا بنانے کے لیے متعلق امور پر بھی دباطلہ کیا گیا دورانے ملقات وزیراعظم نے ملوچستان کی ترقی خوشحالی کے لیے سرکوں کو بہتر اور جدید بنانے کی یقین دہانی کرائے وزیراعظم نے سی پیک کے تحت تعمیر ہونے والی سرکوں کو خصوصا مغربی روڈ کی تعمیر کو اس سلسلے میں اہم پیشرف قرار دے دیا ملقات میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس سے صوبے میں معاشی اور معاشرتی ترقی کے نئے دور کا آخاز ہوگا ملک میں ذری پیداوار کے دعوے کرنے والے حکومتی رہنما توجہ فرمائے پنجاب میں خات کا بہران گندم کی فصل کا اہم مرحلہ خات نہ ملی تو ملک کی نئی خزائی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹی وی پر دعووں کے بجائے یوریا خات کے بہرانوں سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کی جائیں پپلا میں کسانوں کی بے بسی کا احوال بتا رہے ہیں محمد عاصف اپنی اس ریپورٹ میں پپلا میں حکومتی قائم کردہ خات کے سیل پوائنٹ پر دو روز سے زمینداروں کو خات کی فراہمی نہیں ہو پا رہی جس کے سبب زمیندار اسسٹنٹ کمیشنر آفیس پپلا میں سراپیت جاج بن گئے زمینداروں کا کہنا ہے کہ خات نہ ملنے کے سبب ان کی فصلات تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں خات سانو بہو ضروری ہے بارج دے وچے اسادے نال تقریباً پنجھتر سال علیوی کھلین اسی سال علیوی کھلین اٹھارہ سال علیوی کھلین خات سانو نہیں مل دی پھئی آج دو دن تھی گئن پہلے دن بھی ازایاں تا خات نہیں ملی دوسرے دن بھی نہیں ملی تے خات سانو ملنی چاہی دیئے ترائے گٹو خات مل دیئے او زمیندار کیا کڑا دیویں بارہ اکڑ جہنے رکبہ ہے اوہ آسو پاسو اگر کے رہے چاہتے ہی پوری نہ تھی مجبور آئیں ایسا ہونڈی سے ٹائمش خات نہیں رہے سنو تکے کر سائیں مہربانی کو رہتو سان خات لیو تے پلان جو خات نہیں مل دی پھئی خات کو نیسان مل دی پھئی ہے زمینداراں ورل دیانی آتے شامی والا میں نے آخاہ لیے آدھن خات موگ گئی ساتھ ہوئے زمیندار کہتے ہیں انتظامیہ کو سب معلوم ہے کہ خات کس کو کہاں بیچی جا رہی ہے مگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اسیسٹنٹ کمیشنر آفیس میں بارہ سر پیٹنے کے باوجود اسیسٹنٹ کمیشنر نے دلچسپی نہیں لی زمینداروں نے کمیشنر سرگودہ اور وزیر علیہ پنجاب سے معاملہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمنٹ ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد آصف رائی روز نیوز تحصیل پر پلانز علمیہ والی اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا کی آسٹریلین اوپن ٹینس کے ڈبلز کے مقابلوں میں اسام الحق نے شاندار آغاز کرتے ہوئے اپنے ساتھی الیکسنڈر کے ہمراہ فرانس کی جوڑی کو پہلے راؤنڈ میں شکست دیتی پاکستانی ٹینس ٹار اسام الحق نے اپنے کاغستان کے ساتھی الیکسنڈر کے ہمراہ فرانس کی جوڑی کو پہلے راؤنڈ میں شکست دے کر آسٹریلین اوپن ٹینس کے ڈبلز مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ تک رسائی حاصل کر لی اسام الحق اور الیکسنڈر نے پہلا سیٹ 6-7 سے جیتا جبکہ دوسرا سیٹ سبردیس مقابلوں کے بعد جائی ہو گیا افغانستان کے صبح کنٹر میں فائرنگ کے نتیجے میں تالبان کمانڈر سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ریپورٹ کے مطابق فائرنگ کے واقعے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی مقام حکام کے مطابق مارے جانے والوں میں تالبان کمانڈر کا بیٹھا بھی شامل ہے واقعہ ذات دشمنی کا شاقہ سانہ لگتا ہے تالبان حکام کے مطابق فائرنگ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جائے وردات سے شواہد بھی اگٹھے کیا گئے ہیں جبکہ مشکوک افراد سے پوچھ گش بھی جاری ہے پینٹاغون نے قابل میں امریکی ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کر دی جس میں دس بے گناہ سویلین مارے گئے ہیں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی آرٹی کے مطابق درخواست پر پینٹاغون کو ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کرنی پڑی 29 اگست کو افغانستان سے اقلا کے آخری مراحل میں امریکی سینٹرل کمانڈر نے قابل کی ایک گھر پر ڈرون حملہ کیا تھا اس حملے میں کئی بچوں سمیت دس شہری جانبھاک ہوئے تھے امریکہ نے ذمہ داروں کو سزا دینے سے انکار کر دیا تھا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ قوموں کی مضامت کے نتیجے میں امریکہ تاریخ کی کمزور ترین پوزیشن پر ہے روس کے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کے خلاف مضامت ضروری ہے امریکہ کی قوموں پر قبضہ برقرار رکھنے کی حکمت عملی ناکام ہو چکی ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ کا دہشتگردوں کے ساتھ شیطانی اتحاد قائم رہے ہیں روس اور ایران نے شام کے محاذ پر تعاون کی نئی مثال قائم کی ہے اب خبر شامل کریں گے کاروباری دنیا کی نیپرا کی جانب سے بشلی 99 پیسے فی یونٹ سستی کر گئی نیپرا نے بشلی کی قیمت میں کمی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق بشلی مالی سال 2021 کے آخری سہمائی ایجسمنٹ کی موت میں سستی کی گئی بشلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق یکم فروری 2022 سے ہوگا کمی سے سارفین کو 22 ارب 48 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا نوٹفکیشن کے مطابق کمی کا ریلیف تین ماہ کے لیے ملے گا اطلاق لائف لائن پروگرن اور کے لیکٹر سارفین پر نہیں ہوگا فی سولہ تونے کی قیمت میں سات روپے کا اضافہ کر دیا گیا فی سولہ تونے کی قیمت ایک لاکھ پچھس ہزار نو سو روپے ہو گئی پینل اقوامی مارکیٹ میں فی اونس ہونے کی قدر میں بیس ڈالر کا اضافہ دیکھا گیا اور نئی قیمت ایک ہزار آٹھ سو سنتالیس ڈالر فی اونس ہو گئی دوسرے جانے پینل اقوامی مارکیٹ میں قیمتیں بھی بڑھنے لگیں ملک بھر میں سرافہ مارکیٹوں میں بھی فی سولہ تونے کی قیمت میں سات سو روپے کا بڑھا اضافہ دیکھنے کو ملا اور قیمت ایک لاکھ پچھس ہزار نو سو روپے ہو گئی ادھر گرام دس گرام سونے کی قدر چھ سو ایک روپے اضافہ کے ساتھ ایک لاکھ سات ہزار نو سو انتالیس ہو گئی اب خبر شامل کریں گے انٹرٹینمنٹ نیوز کی آئیمہ خان نے ایف بی آر کو چکمہ دے دیا ایف بی آر نے گلوکارا آئیمہ بیگ کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمت کیے لیکن انہوں نے پہلے ہی رکم اپنی نکلوالی گلوکارا آئیمہ بیگ ایف بی آر کے ریڈار پر ایف بی آر نے بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیئے گلوکارا نے ایف بی آر کی کاروائی سے قبل ہی اپنے اکاؤنٹس سے رکم نکلوالی انہوں نے اڑھائی کروڑ روپے سے زائد رقم نکلوا کر بینک اکاؤنٹس خالی کر دئیے ایف بی آر کو آئیما بیگ کے بینک اکاؤنٹس سے ریکاوری نہ ہو سکی گلوکارا انکم ٹیکس کی مد میں ایف بی آر کی ساڑھے آٹھ کروڑ کی نادہ ہندہ ہیں ایف بی آر نے آئیما بیگ کی گاڑیاں ضبط کرنے کی کارروائی شروع کر رکھی ہے واضح رہے کہ آئیما بیگ سال دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار بیس تک کے انکم ٹیکس کی نادہ ہندہ ہیں قزوشتہ سال معروف ٹک ٹاکر زلکرنین سکندر کے ساتھ نکاح کرنے والی ٹک ٹاک سٹار قبل آفتاب کی رخصتی ہو گئے تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائر رہل رہی ہیں قبل آفتاب نے اپنی پہ بارات کے دن سرخ رنگ کا خوبصورت اروسی لباس زیتن کیا جس کے ساتھ انہوں نے دوسرے نیلے رنگ کا ڈپٹا پہنا دوسرے جانب زلکرنین حیدر نے بھی اپنی اہلیا کے لباس سے ملتی جلتی شیروانی کا انتخاب کیا قبل آفتاب اور زلکرنین سکندر نے اپنی زندگیوں کے سب سے خاص موقع پر بہت حسین نظر آئے اور سوشل میڈیا پر اس جوڑی کو خوب چرچے بھی ہو رہے ہیں ٹک ٹاکر کی اس معروف جوڑی کے لاکھوں مدہ سوشل میڈیا پر ان کے محبت بھرے پیغامات جاری کرتے نظر آ رہے ہیں مدہ اپنی پسندیدہ جوڑی کی نئی زندگی کے نئے خواہشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں واضح رہے کہ اس جوڑی کا گزشتہ سال اپریل کے آغاز میں دھوم دھام سے نکاح ہوا تھا لاہور کے چڑیا گھر کو نظر لگے ایک کے بعد ایک قیمتی جانور بیمار پڑھنے لگے چڑیا گھر میں موجود سفید رنگ کے قیمتی گھنڈے نے بیماری کے باعث کھانا پینہ چھوڑ دیا تلکش گھنڈہ بچوں کا انتہائی پسندیدہ ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے عبیت خان کی اس رپورٹ میں لاہور چڑیا گھر میں بچوں کے پسندیدہ جانور بیمار پڑھنے لگے زرافے اور سوزی کی موت کے بعد گھنڈے کو بھی نظر لگ گئی چڑیا گھر کا ایک لوتا اور قیمتی گھنڈہ بیمار پڑھ گیا افریقہ نسل کے سفید گھنڈے نے کئی روز سے کھانا پینہ چھوڑ دیا ہے چڑیا گھر کی انتظامیہ گھنڈے کی جلد صحت یابی کے لیے بھرپور ہاتھ پاؤں مار رہی ہے نر گھنڈے کی عمر تقریباً 22 برس ہے چڑیا گھر کے ڈاکٹر اور دیگر عملہ کہتا ہے کہ گھنڈہ بظاہر چل پھر رہا ہے لیکن خوراک نہیں لے رہا اس کے ناک سے پانی بھی رہا تھا کھانا پینہ اس نے چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا اس کو ڈاٹ گن جو ہے ہم لوگ ایک سپیشل جو کسی بھی آئینیمل کو میڈیسن لگانے کے لیے گنز یوز کرتے ہیں اس کے طرح اسے انجیکشنز جو ہیں وہ ہم نے پچھلے چار دن سے کنٹینیو کیے ہوئے اور اس میں تھوڑی بہتری محسوس کی جا رہی ہے کہ اس میں ایکٹیونیس آئی ہے چار دنوں سے اپنی خوراک کم لیے لیکن جو کہ ساتھ ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے اب یہ اس کے بہیوئیر میں کچھ بہتری تو محسوس ہو رہی ہے لیکن جب یہ پورے طریقے سے کھانا پینا شروع کر دے گا تو اس ٹائم پر ہم اس کو زیادہ سیر سائٹ پہ گئیں گے دوسری جانب چڑیا گھر میں آج بھی بچوں کا رش رہا بچوں کو گینڈے کی کمی تو محسوس ہوتی ہے تاہم دیگر پسند دیدہ جانوروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کیمرہ میں ندیم کھوکر کے ساتھ عبید خان روس نیوس لاہار